بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوورز مائی نام سنہ خان اور جس ٹرپکہ میں آج بات کرنے جا رہی ہیں وہ ہے انجیر بیچے تو ہم سب انجیر کے بارے میں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کے بہت سب خورت ہے لیکن انجیر کو کتنے لقدار میں کھانا چاہیے اور کس وقت کھانا چاہیے یہ ہمیں سے بہت کم ملچاتے ہیں تو آئی کے جانتے ہیں بہت کم بہت سادہ وقت جو بماند ہوتے ہیں کہ انجیر بہت گرم کھانا ہے اس کے خواہدے کو ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم کھانا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مائیڈیکل ریسرچ کے مطابق انجیر یہ بلکہ کوئی بھی چیز گرم یا تھنڈی نہیں ہوتے مائیڈیکل سائنس میں کوئی بھی چیز تھنڈی یا گرم نہیں ہوتے اگر ہم کسی چیز کا استعمال ایکسس نہ کرنے تو وہ ہمارے لیے دینجروس ہو جاتا لیکن اگر ہم مناسر مردار میں کسی چیز کو کھائیں تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں اس لیے اگر ہم دو دانے انجیر کے روزانہ کھا لیا کریں تو وہ شاہے گرمی ہو یا سڑ بھی تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انجیر کو کیا خواہد ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ویٹ لوس وہ بہت ایٹریکٹیو نظر آیا تو اس کے لیے انجیر بہت زیادہ خواہد مند ہے انجیر میں ایسے fats اور ایسے calories ہوتی ہیں جو باڈی میں سے bad calories اور bad fats کو burn کرتی ہیں اور باڈی میں good fat اور good calories لے کے آتی ہیں جو کہ ویٹ کو لوس کرنے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں اس طرح ہم ایزیلی اپنا ویٹ کچھ ہی دنوں میں لوس کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ healthy بھی ہو سکتے ہیں without release اور energy انچی بھی ہماری زائر نہیں ہوگی دوسرا جو بڑا مسئلہ جو پوری دنیا میں ہے وہ ہے constipation کا مصلا اصل میں constipation ہوتا گیا ہے جب ہم phosphorus وغیرہ کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں بہت ساری contagious materials ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں پڑے رہنے کی وجہ سے رمیز نہ ہونے کی وجہ سے باڈی کو بہت بری طرح سے effect کرتے ہیں اور medical research کے مطابق 85% بیماریوں کی جو cause ہے وہ constipation ہے اس لئے ہم انجیرے کا متوابتی استعمال کرتے رہیں گے تو ہم constipation کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے relief حمل ہو جائے گا تو constipation سے relief حاصل کرنے کے لئے چھپکارہ حاصل کرنے کے لئے انجیر کا استعمال بہت ہی زیادہ لازمی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ fiber کی مقتار ہے جو کہ constipation سے چھپکارہ دلانے کے لئے ہماری بہت زیادہ مدد ہوتی ہے ہمارے ہاں ہر لوگ بہت ہر انسان بہت سی طریقے ہر لوشن ڈیوز کرتے ہیں بہت سی کیابسوڈ وغیرہ سکن بارٹننگ کے لئے یوز کرتے ہیں کہ ہم بہت ایک ایک اکریکٹی و بلوئی نظر ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلیوں کہ جو ڈی ہے وہ کھانے سے ہماری سکین بلو کرتی ہے ہماری سکین پر تو پیمپلز بھارہ ہے تو وہ بھی بہت زیادہ کی良ی حق پر راغ حیق چلی اورا کے با gemاری ڈیس لینے سفیز کی ایسا کیل về جھب مغروم نمی ہو جاتا ہے بếtی نہیں ہوں زیادہ کیا رات صحت ایسا کیا حیقت ہے وارٹامین یا وارٹامین سیڈی ہے مبادر میں جو ہماری سکین کے ل τις میں ل tore ہے بہت زیادہ تیلیفیشل حیام سکین کے ساتھ ساخت اگر ہمارے بالوں کے لئے وارٹامین کے لئے اسے پrijاتی ہیں گ competencesDelayed کے لئے سکین کے لئے عنہ ہمار گوبارس Franco ان chin怒 رہی ہے مپور gambling آپ breathing하기 sent list ہمارے بالوں میں شائن اور ہمارے بالوں میں آ جانا تھیا ہے اس سے ہمارے بعد سموتھ ہو جاتے ہیں اس لئے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہماری سکین کے لئے ہمارے بانوں کے لئے تو ناظرین اس لئے میں چاہتی ہوں کہ انجیر کا استعمال نقواتک دیا دے جس سے ہم ہر طرح کا فائدہ بہت سکتے ہیں اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد میں مکھید ہیں تو انجیر ہماری بانز کو سٹرونگ بناتا ہے ہماری بانز کو سٹرونگ پروائیڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام ایکٹیو لی پر فارنگ کر سکتی ہیں اور ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی خکاوت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں انجی پروائیڈ کر رہی ہو دیا جی آج کل بلڈ پیسچر کا مسئلہ نہ صرف بڑھوں کو ہے بلکہ آج کل تو بچے بھی بلڈ پیسچر کے مرض میں مقتلا ہیں تو یہ بلڈ پیسچر کو بلڈ پیسچر کو بلڈ لیت ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بلڈ پیسچر ہوتا ہے بوڈی کا وہ مینٹین گھتا ہے وہ لوئیر آتا ہے وہ ہائر نہیں ہونے گا اور اس کا باتت بلے نہیں ہے کہ ہمارا بلڈ پیسچر لو ہی رہے گا مینٹین کا ٹاکٹر مانیز ہوتا ہے ہائر کو لوگ ہی طرف لے گا اور ہر بندہ شوگر اور یہ ڈائیوٹک کے جو پیسچر ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ حالتی فور ہے تو وہ بس کا ملک شیک پیئے پیتے ہیں کہ انجیر میں میٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیوٹک پیشنٹ اسے یوز نہیں کر سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے انجیر ایک ایسا پھل ہے جو کہ ڈائیوٹک پیشنٹ کے لئے بہت ایک ہالتی فور ہو جاتا ہے یہ بوڈی میں بلڈ شوگر کو کے لاول کو بلڈ شوگر کو ریگون لیٹ کرتا ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے جس کے وجہ سے ڈائیوٹک پیشنٹ اسے بہت ایسلی کھا سکتی ہیں اسے اگر یہ بہت مزے کی ہوتی ہے لیکن اگر کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو اس کی ڈیفرنسزیں بنا سکتی ہیں جیسا کہ وہ انجیر کی برکھی بنا سکتی ہیں وہ انجیر کا ملشک بنا سکتی ہیں کوئی بھی سویڈش بنا سکتی ہے جو کہ انجیر پسند ہو اور اسی بات یہ کہ آج کل بچوں کا دماغ ترہائیو نہیں لگ جاتے ہیں انجیر دماغ میں بہت قوت نہیں ہے وہ انجیر نہیں ہے تو انجیر جسم کے ساتھ ساتھ مینٹل لیور کو بھی بڑھاتی ہے دماغ کو توانائی دیتی ہے انرجی دیتی ہے جس کی وجہ سے بچے ہر بات ایسی بھی پک کر سکتی ہیں اور وہ کا دماغ تھکتا نہیں ہے انجیر ایک ایسا جنب کا پھل ہے جو کہ کالنگ کینسر کی پیونشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے جو کینسر کی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ انجیر کا متواتر استعمال کرتے ہیں کینسر کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج کل کرونا وائرس کا بہت زیادہ حملہ ہوا ہے جس میں دنیا شامل ہے جس کا شکار ہوئی ہے تو اس میں اگر ہم انجیر استعمال کریں گے تو وہ ہمارے انجیر سسٹم کو سٹرونگ کرے گی اور جب ہمارے انجیر سسٹم سٹرونگ ہوگا تو کلالا ہاتھ ساتھ ہمیں کرونا وائرس ایفٹ کرتا ہے تو ہمارے انجیر سسٹم کو سٹرونگ ہوگا تو ہم اس کے خلاف لڑ لیں گے کہ کیوں ہو جائیں گے یہ ہاتھ پیشنز کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ ہاتھ ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائد ہے جس میں سے ہم نے کھوڑے سبت رہا ہے کیونکہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سسٹرائب کریں اور لائک کا بٹن دوبانا نہ بھولیں چونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ہم سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ویڈیو ارس مائی نام سانہ خان اور جس راپکہ میں آج بات کرنے جا رہی ہیں وہ ہے انجیر بیسے تو ہم سب انجیر کے بارے میں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے فائد لیکن انجیر کو کتنے لیے دار میں کھانا چاہیے اور کس وقت کھانا چاہیے یہ ہمیں سے بہت کم ملچاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں بہت کم بہت زیادہ لوگ جو گمان بہتے ہیں کہ انجیر بہت گرم پھال ہے اس کے خواہدے کے بارے میں بہت زیادہ گرم پھال ہے تو میں آپ کو بتا جاؤں کہ مائیڈیکل ریسرچ کے مطابق انجیر یہ بلکہ کوئی بھی چیز گرم میں تھنڈی نہیں ہوتی مائیڈیکل سائنس میں کوئی بھی چیز تھنڈی یا گرم نہیں ہوتی ہے اگر ہم کسی چیز کا استعمال ایکسس نہ کرنے تو وہ ہمارے لیے دینجروس ہو جاتا لیکن اگر ہم مناسر نردار میں کسی چیز کو کھائیں تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتی ہے اس لیے اگر ہم دو دانے انجیر کے روزانہ کھا لیا کریں تو وہ چاہے گرمی ہو یا سڑ بھی تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انجیر کے کیا فائد ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ویٹ لوس ہو وہ بہت ایٹریکٹیو نظر آیا تو اس کے لیے انجیر بہت زیادہ فائدیمن ہے انجیر میں ایسے فائٹس اور ایسے کیلوریز ہوتی ہیں جو باڈی میں سے بیٹ کالوریز اور بیٹ کالوریز کو برن کرتی ہیں اور باڈی میں گوڈ فائٹ اور گوڈ کالوریز لے کے آتی ہیں جو کہ ویٹ کو لوس کرنے میں بہت زیادہ محوان ثابت ہوتی ہیں تو اس طرح ہم اپنا ویٹ کچھ ہی دنوں میں لوس کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ہالتی بھی ہو سکتے ہیں ویٹ داؤٹ ویلیز اور اینرچی اینرچی بھی ہماری زیادہ نہیں ہوگی دوسرا جو بڑا مسئلہ جو پوری دنیا میں ہے وہ ہے کانسٹیپیشن کا مسئلہ اصل میں کانسٹیپیشن ہوتا گیا ہے جب ہم فاسفورز بغیرہ کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں بہت ساری جیجس میٹریلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اور نیز نہ ہونے کی وجہ سے باڈی کو بہت بری طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایٹی فائیف پرسن بیماریوں کی جو قوس ہے وہ کانسٹیپیشن ہے تو اس لئے ہم انجری کا مطوابط استعمال کرتے رہیں گے تو ہم کانسٹیپیشن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریلیف ہمیں مل ہو جائے گا تو کانسٹیپیشن سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے چھپکارہ حاصل کرنے کے لیے انجری کا استعمال بہت زیادہ لازمی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائیفر کی مقدار ہے جو کہ کانسٹیپیشن سے چھپکارہ دلانے کے لیے ہماری بہت زیادہ مدد ہوتی ہے ہمارے ہر لوگ ہر انسان بہت سی کریمے بہت سی لوشنز نیز کرتا ہے بہت سی کیاپسل ورارہ سکن بارٹننگ کے لیے یوز کرتا ہے کہ ہم بہت ایکٹریکٹیو اور بلوئن نظر ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلیوں کہ جو ارجیر ہے وہ کھانے سے ہماری سکن گلو کرتی ہے ہماری سکن پر کھانے کوئی پیمپلز ہوا رہا ہے تو وہ بھی ایزیلی رمون ہو جاتے ہیں ہماری سکن پر جو پیمپلز جو دبے ہیں جو داغ ہیں وہ سب گلون ہو جاتے ہیں سکنز ایرے تھنگ اور سکنز بہت زیادہ گلو کرتی ہے اور سموث ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انجیریٹو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت سکن کیلئے جو کہ ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ پیالی تشل ہے اس کو بلو کرنے میں اس کو خوبصور بنانے میں سکین کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں کے لیے بھی وہ وائٹمین بہت زیادہ امپورتے ہیں ہمارے بال اس سے بہت زیادہ ہالی ہو جاتے ہیں بہت لانگ ہو جاتے ہیں اور بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہمارے بالوں میں شائن آ جاتی ہے اس سے ہمارے بال سموتھ ہو جاتے ہیں اس لئے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہماری سکن کے لئے ہمارے بالوں کے لئے تو ناظرین میڈیوورز اس لئے میں چاہتی ہوں کہ انجیر کا استعمال مقواتک دیا دے جس سے ہم ہر طرح کا فائدہ حاصل کر سکے اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد میں مقید ہے تو انجیر ہماری بانز کو سٹرونگ بناتے ہیں ہماری بانز کو سٹرونگ پروائیڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام ایکٹیب لی پر فارنگ کر سکتی ہیں اور ہمیں کسی لئے قسم کی کوئی خکاوت میں حسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں انرجی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے آج کال بلڈ پریسچر کا مسئلہ محسوس بڑک ہے بلکہ آج کال تو بچے بھی بلڈ پریسچر کے مرض میں مبتلا ہیں تو یہ بلڈ پریسچر کو بلڈ پریسچر کو بلڈ لیت سکتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریسچر ہوتا ہے بوڈی کا وہ مینٹین گھاتا ہے وہ لوئیر آتا ہے وہ ہائیر نہیں ہونے دیتا اور اس کا بات اگر نہیں ہے تو ہمارا بلڈ پریسچر لو ہی رہے گا مینٹین پریسچر کو مانیز سکتا ہے ہائیر کو لوگ کی طرف لیت سکتا ہے اور ہر بندہ شوگر اور یہ ڈائیوٹک کے جو پریسچر ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ حالتی فور ہے کہ وہ اس کا ملک شیک پیئے کہتے ہیں کہ انجیر میں میٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیوٹک پیشنٹ اسے یوز نہیں کر سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے انجیر ایک ایسا پھل ہے جو کہ ڈائیوٹک پیشنٹ کے لئے بہت ایک ہالتی فور ہو جاتا ہے یہ بوڈی میں بلڈ شوگر کے لاول کو بلڈ شوگر کو ریگون لیڈ کرتا ہے اس کو مینٹینگ رکھتا ہے جس کے وجہ سے ڈائیوٹک پیشنٹ اسے بہت ایزلی کھا سکتی ہیں اور اسے اگر یہ بہت مزے کی ہوتی ہے لیکن اگر کچھ لوگوں کوئی یہ پسند نہیں ہے تو وہ اس کی ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتی ہیں جیسا کہ انجیر کی برکی بنا سکتی ہیں وہ انجیر کا مل شک بنا سکتی ہیں کوئی بھی سویڈش بنا سکتی ہے جو کہ نہیں پسند ہو اور دوسری بات یہ کہ آج کل کوئی بچوں کا دماغ خائر میں نہیں لگتا کیونکہ ان کے دماغ میں وہ قوت نہیں ہے وہ اینرڈی نہیں ہے کوئی انجیر جس کے ساتھ مینٹل لیور کو بھی بڑھاتی ہیں دماغ کو توانائی دیتی ہے انرڈی دیتی ہے جس کی وجہ سے بچے ہر بات ایزی بھی پک کر سکتی ہیں اور ان کا دماغ تھکتا نہیں ہے انجیر ایک ایسا جنب کا پھل ہے جو کہ کولنگ کینسل کی پیونشن کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو کینسل کی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ انجیر کا مطمئنٹر استعمال کرس کے کینسل کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج کل کرونا وائرس کا بہت زیادہ حملہ ہوا ہے جس میں دنیا شامل ہے جس کا شکار ہوئی ہے تو اس میں اگر ہم انجیر استعمال کریں گے تو وہ ہمارے ایمون سسٹم کو سٹرون کریں گے اور جب ہمارے ایمون سسٹم سٹرون ہوگا تو خودانا خاص ہے کہ ہمیں کرونا وائرس افیٹ کرتا ہے تو ہمارے ایمون سسٹم کو سٹرون ہوگا تو ہم اس کے خلاف لڑ لیں گے تو کیوں ہو جائیں گے یہ ہارٹ پیشنز کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے یہ ہارٹ ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہے یہ بہت مزید ہی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہے جس میں سے ہم نے تھوڑے سبت رہے ہیں کیونکہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پیس سسٹرائب کریں اور لائے کا بٹن دوبانا نہ بھولیں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کہن سکیں شکریہ مسم اللہ الرحمن الرحیم آسلاhm Utatha مائی ویڈیوارز مائی نامی سنہ خان اور جس ٹر наша کے بات کینہیں места میں انجیر ویسے کو ہم سب انجیر کے بارے ہیں مسم اللہ الرحمن الرحیم آسلاhm Utatha مائی ویڈیوارز مائی نامی سنہ خان اور جس ٹرще